السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بائیس جنوری کو رام مندر کا افتتاہ اور اپننگ ہونے جا رہا ہے مسجد بابری کی شہادت کے بعد وہ کیس اور مقدمہ عدالت میں چلا اور عدالت کے فیصلے کی وجہ سے فیصلہ ہندووں کے حق میں آیا ان کی آستہ کی بنیاد پر ان کو وہ مقام اور وہ جگہ دے دیا گیا تو انہوں نے وہاں ایک بڑا مندر تعمیر کیا اس کی اپننگ ہونے جا رہی ہے بائیس جنوری کو یہ زمانہ اور یہ دور اور یہ دن اور رات اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے بڑی عزمائش اور امتحانات کے دور ہیں ان حالات اور اس زمانے میں اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ کر کے اپنے ایمان کو بچانا اور اللہ کی ذات سے با امید رہنا مایوس نہ ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ ہمیں کرنا ہی پڑے گا اپنے آپ کو ان فتنوں اور عزمائشوں سے بچا کر اپنے ایمان پر محنت کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اللہ کی ذات پر توقل اور بھروسہ کرنے کی بھی ضرورت ہے شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ کے مقدس گھر کو توڑ کر کے وہاں غیر اللہ کی عبادت کی جائے گی شاید تاریخ میں کوئی دوسرا واقعہ ایسا نہ ہوا ہو کہ اللہ کے مقدس گھر کو منحدم کر کے وہاں اللہ کے علاوہ کی عبادت اور پوجہ پارٹ کی جائے گی ایسی تو بہت مثالیں ملیں گی کہ مسجد غیر آباد ہیں ان کو استبل بنا دیا گیا اور لوگ ان کو اپنی ضروریات میں استعمال کر رہے ہیں لوگوں نے ان مساجد میں رہائش اختیار کر رکھی ہیں لیکن تاریخ کی شاید یہ ایک پہلی مثال ایسی ہوگی کہ جہاں جس مقام پر ایک اللہ کے ہونے کی آوازیں اور صدائیں بلند کی جاتی تھی اور پانچ وقتی کی نماز میں اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا جاتا تھا وہاں اس مقام پر اب اتنے سارے خداوں کو پوجہ جائے گا اس لئے یہ ہمارے لئے بہت دکھ اور پریشانی کی بات ہے لیکن چونکہ کورٹ کا فیصلہ ہے قانون اوکے کی وجہ سے اہل ایمان اور مسلمان مسلمانوں نے اس کے ساتھ سمجھوتا اور کمپرومائز کیا ہے ہمارے لئے مسجد کے مقام کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ مسجد اللہ کی نظر میں کتنی بڑی جگہ ہوتی ہے یاد رکھیں اس دھرتی اور کائنات پر اور زمین پر سب سے پہلی اگر کوئی گھر یا کوئی بلڈنگ یا کوئی عمارت بنی ہے تو وہ اللہ کا مقدس گھر بنا ہے یہ مسجد کے مقام اور شان ہے کہ اللہ نے مسجد ہی سے دنیا کی شروعات اور ارتداء کی ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا مقدس اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر یعنی مسجد مکہ المکرمہ میں خانِ کعبہ کا وجود یہ سب سے پہلی عمارت ہے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے اس دھرتی اور زمین پر اسی طریقے پر مسجد کی شان اور مقام آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس جگہ مسجد بنتی ہے ایسا نہیں کہ کہیں بھی اٹھا گھر کے مسجد بنا دی جائے اللہ تعالیٰ پہلے اس جگہ کو مسجد کے لیے چنتا ہے منتخب کرتا ہے چوزتا کرتا ہے پھر بندوں کے دلوں پر وہ بات کھولتا ہے کہ تمہیں یہاں اللہ کے نام لینے کے لیے اس کی عبادت کرنے کے لیے یہاں مقدس گھر مسجد تعمیر کرنی جائے جیسے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو چنا رسولوں کو چنا تمام انسانوں میں سے اور پھر تمام انسانوں میں سے اپنے نبی کے صحابیوں کو صحابی بننے کے لیے چنا ویسے ہی اللہ تعالیٰ زمین کو بھی مسجد کے لیے چنتا ہے جب وہاں جا کر کے مسجد بنتی ہے تو جس عمارت کے لیے اور عبادت کی جس جگہ کے لیے انتخاب آسمان سے اللہ کی جانب سے ہو رہا ہو تو اس کی شان نرالی ہوگی یاد رکھیں مسجد کا مقام اور شان یہ بھی ہے کہ جس جگہ ایک بار مسجد بن گئی وہ تا قیامت اور زمین سے لے کر آسمان تک مسجد ہی مسجد رہتی ہے مسجد کی بلڈنگ سے اوپر کی جو فضا رہتی ہے وہ بھی مسجد کے حکم میں ہوتی ہے اس زیادہ اور کیا شان آپ کو میں بتاؤں مسجد انہی مقدس مقامات میں سے ایک مقام مسجد بابری بھی تھے انہی مقدس مساجد میں سے ایک مسجد بابری مسجد بھی تھی جس کو شرپسندوں نے شہید کر دیا اور پھر اس کے خلاف کوٹ کا فیصلہ آ گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس تعلق سے ہماری خامیوں کو نظرانداز فرمائیں ہم بابری مسجد سے بھی اپنے دل کی یہ بات کہنا چاہیں گے کہ اے بابری مسجد ہم شرمندہ ہیں اے بابری مسجد ہمیں معاف کرنا اے بابری مسجد ہماری اللہ کے حضور شکایت مت کرنا اور اللہ سے بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں اے بابری تعالیٰ آپ ہمارے دلوں کے حال کو بھی جاننے والے ہیں ملک کے حالات کو بھی جاننے والے ہیں سب آپ کے علم میں ہیں آپ ہماری کمزوری لاچاری اور بیبسی اور کچھ ہماری کہالت بھی یہ سب چیزوں کو آپ جاننے والے ہیں آپ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما کر کے ہماری اس زیادتی کو جو ہم نے بابری مسجد کے ساتھ کی ہے بابری مسجد تو بھی ہماری اللہ کے حضور شکایت نہ کرنا تو بھی ہمیں معاف فرما اور اے ہمارے پروردگار آپ بھی ہمیں اس تعلق سے باز پرس نہ کرنا اور زندگی میں ایسے مواقع میسر کرنا جہاں تیرے گھروں کو زیادہ سے زیادہ ہم اپنی زبان سے مال سے جان سے جیسے ممکن ہو سکے آباد اور شاد رکھ سکیں اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول بھی فرمائے اور ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے بائیس جنوری کو ایک اہم پیغام آپ کو یہ دینا ہے کہ آپ یہ ضرور کریں کہ مسجد کی جگہ رام مندر کے افتتاح کا دن ہے تو بابری مسجد کو یاد رکھیں اس کی جانب سے صدقے کا احتمام کریں اور بابری مسجد کی تاریخ اپنی نسلوں کو ضرور بتائیں خصوصا پانچ وقتی کی نمازوںیں روزانہ اپنے محلے اور علاقے کی مسجدوں میں پڑھنے کی مکمل کوشش کریں یہی اس وقت ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ